مہنگائی سے ستاہ عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے بڑھا دی گئی بٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان ناج لاہور آئیں گے پنجاب کبینہ کے اجلاس سے خطاب ہوگا گورنر اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول اسمان بزدار سانحہ ساہیوال پر جائیٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج واغ آب آرڈر کے راستے واپس بھیجوارے کا امکان موسیقی 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 امن کے علم بردار مگر جارہت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردی نامنظور کنارے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھارتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شہالم مارکٹ میں مظاہرہ تحریک لبی کی بھی تاج باگ سے ہر بندس پورا تک فوج کے حق میں رہ لی ینگ ڈاکٹرز اور نرسیس کی جیل روڈ پر رہ لی پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہاری جگ جہ تھی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گول چکر تک رہ لی گوڈز ٹانسپورٹرز کی مال روڈ پر رہ لی چیرنگ کروس پر صاحبی برادری کا بھی اظہاری جگ جہ تھی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المظاہب رہنمہ بھی میدان میں پاک فوج کے شانہ بشانہ چنلے کازم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آج نہیں آنا دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری باک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیلرہ صاحب میں مختلف مظاہب کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پچھتائے گا ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی 83 پروازے منصور فلائٹ آپریشن آج دوپہر ایک بجے تک موتل رکھنے کا اعلان ایوییشن آثورٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ایکسپریس کی بھارت نوانگی منصور ایڈوانس بوکنگ کے لیے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹیکٹ ریفنڈ کروا لی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ویزے کے مدت ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سروس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے موڈی کے پاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں صبح وزیر سید ڈاکٹر یاسمین راشد سروسز ہسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگائے میو ہسپتال میں میڈیکل کور کے لیے ہسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرکت تحفظات خدشات سبختم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بوٹ کے زیرہ تمام میٹرک امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روزر بھی بزنس ٹیڈیز کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکس کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شرک ہوں گے عوام کی فلاح و بیبود ہی ہمارا نسب اللہ ان ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے پائنس سٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مکمل کیا جائے گا وزیراعہ پنجاب کا آلہ سطح اجلاس سے خطاب امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیا گئے اقدامات پر اظہار اتمنان سات روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کودے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تافون پھیلنے لگا الڈیوی ام سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا عزم ترک کانٹریکٹر سے معاملات تیپ آ گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کودہ ٹھکانے لگا جائے گا الڈیوی ام سی خالد نظیر وٹو بی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹیں فروخت دو اور تین ہزار روپے والی چند ٹکٹیں باقی تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے ذریعہ تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش انہار طلبہ میں شیڈز اور دیگر انعماد تقسیم کیے گئے